بسم اللہ الرحمن الرحیم کل آپ حضرات نے فائل کی تعریف اور فائل سے جڑے ہوئے کچھ شرع کے الفاظ کی وضاحت پڑھ لی تھی فائل کی تعریف پڑھ لی تھی کہ ہوا ما اُسْنِلَا اِلَيْهِ الْفِعْلُ اَوْ شِبْحُهُ وَقُدِّمَ عَلَيْهِ عَلَى جِهَتِ قِيَامِهِ بِهِ کہ فائل وہ اسم ہے جس کی طرف فعل یا شب فعل کا اسناد ہو اور یہ فعل یا شب فعل اس اسم پر مقدم ہو اس اسم کے ساتھ قائم ہو اس پر واقع نہ ہو شرع میں پھر آپ لوگوں نے ہوا ما اور اس کے ساتھ اُسْنِلَا اِلَيْهِ الْفِعْلُ اَوْ شِبْحُهُ تک کے الفاظ پڑھ لیے تھے تو اَوْ شِبْحُهُ کے بارے میں کل کچھ وضاحت آگئی تھی کہ شبْحُهُ سے مراد کیا ہے اور اس کا مصداق جو ہے وہ کون کونسی چیزیں ہیں تو جو چیزیں فعل کے مشابہ ہیں عمل کرنے میں یہ آپ لوگوں نے کل وجہ شبہ پڑھ لیتے کہ جی مَا يُشْبِحُهُ فِي الْعَمَلِي ایسی چیزیں جو فعل کی طرح ہیں عمل کرنے میں ان کا مصداق آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ وہ کیا ہے اسم فائل ہے اسم تفضیل ہے صفت مشابہ ہے مسلر ہے اسم فعل ہے اور ضرف ہیں یہ چیزیں ایسی ہیں جو فعل سے مشابہت رکھنے والی ہیں فعل کے مشابہ ہیں یہ چیزیں کس بات میں کہ جیسے فعل عمل کرتا ہے اسی طرح یہ چیزیں بھی عمل کرتی ہیں جیسے فعل ہوگا ویسے ہی اس سے حاصل ہونے والی یہ چیزیں صفت مشابہ ہے اسم فعل وغیرہ ہیں یہ بھی ویسے ہی ہیں یہ بات واضح ہو گئی اگلی بات یہ ہم نے پڑھ لی تھی کہ جی شبہوہو کو مَا يُشْبِحُوہُ کے معنی میں کیوں لیا ہے شبہوہو کو مَا يُشْبِحُوہُ کے معنی میں کیوں لیا ہے اس کی وضاحت کل آگئی تھی کہ جی ایک ہے شبہن اور ایک ہے مشابہ آپ لوگوں نے جو چار پانچ چیزیں پڑھ لی اسم فائل اسی طریقے پر صفت مشبہ اسم تفضیل وغیرہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو فیل کے ساتھ مشابہت رکھنے والی چیزیں ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو فیل کے ساتھ ان کی مشابہت ہے یہ مشابہ ہیں یہ چیزیں کیا ہیں مشابہت رکھنے والی ہیں یہ فیل کی طرح ہیں یہ چیزیں فیل کی طرح ہیں فیل کے ساتھ مشابہت رکھنے والی چیزیں ہیں تو گویا کہ آپ یوں کہہ دیں کہ یہ چیزیں ذات کی طرح ہیں یہ چیزیں کیا ہیں جن میں ذات والا معنی بھی ہے اور ذات کے ساتھ ساتھ یہ جو مخصوص وصفی معنی ہے مشابہت والا معنی وہ بھی ان کے اندر ہے سمجھ آ رہی ہے تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا اسم فائل اسم تفضیل اسم ظرف وغیرہ یہ چیزیں فیل کے ساتھ مشابہت رکھنے والی چیزیں ہیں ان کے لئے جو لفظ استعمال ہونا چاہیے وہ مشابہن کا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے مشابہن کا مشابہن کا مطلب یوں عبارت ہو جائے گی کہ اسنِ لَا اِلَيْهِ الْفِعْلُ اَوْ مُشَابِهُهُ کہ یہ فیل کا اسناد ہو یا فیل کے ساتھ مشابہت رکھنے والی چیزوں میں سے کسی ایک کا اسناد ہو تو یہ جو پانچ چیزیں ہیں یہ تو مشابہ ہیں یہ چیزیں کیا ہیں یہ تو مشابہ ہیں مشابہت رکھنے والی چیزیں ہیں ماتن نے ان مشابہت رکھنے والی چیزوں کے لئے لفظ استعمال کیا شبہن کا کس کا استعمال کیا شبہن کا تو ان پر شبہن کا اطلاق یہ ٹھیک نہیں ہے جیسے آپ میں سے مختلف لڑکے ہیں ٹھیک ہے کوئی جو ہے وہ عالم ہے کوئی کاتب ہے کوئی حافظ ہے کوئی جالس ہے کوئی نائم ہے کوئی غافل ہے اور بھی آپ کے بہت سارے اوصاف اور خوبیاں ہیں جو پوشیدہ ہیں سمجھ آ رہی ہے تو ہم لفظ کون سے استعمال کر رہے ہیں بولو لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں جالس کا جالس زارب حافظ کاتب قاعد نائم غافل یہ سارے لفظ اب اگر آپ کو کوئی یہ کہہ رہے کہ جلوس کتابت عدل قعود غفلت علم کہ یہ سارے یہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں یہ علم بیٹا ہوا ہے یہ جلوس ہے یہ ضرب ہے یہ نصر ہے ایسے بولا جاتا ہے بولو نہیں بولا جا سکتا نا کیا بولا جاتا ہے تو یہ چیزیں یہ جو اسمفائل وغیرہ ہیں یہ فعل کے مشابہ ہیں یہ مشابہت رکنے والی چیزیں ہیں یہ مشابہ ہیں یہ شبہ نہیں ہے جیسے آپ لوگ کتابت نہیں ہیں جیسے آپ لوگ علم نہیں ہیں جیسے آپ لوگ جلوس اور قعود نہیں ہیں بلکہ آپ کیا ہیں جالس ہیں حافظ ہیں کاتب ہیں عادل ہیں اسی طرح یہ مشابہت رکھنے والی چیزیں شبہ نہیں ہیں بلکہ یہ کیا ہیں یہ مشابہ ہیں بات آگئی سمجھ تو ماتن نے یہ مشابہت رکھنے والی چیزوں کے لئے لفظ جو استعمال کیا ہے وہ شبہن کا لفظ ہے حالان کہ ان کو تو شبہن نہیں کہنا چاہیے ان کو کہنا جائز ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو فعل کے مشابہ ہیں یہ تو فعل کے کیا ہے مشابہ ہیں اعتراض کی سمجھ آگئی بولو تو اعتراض کیا ہوا کہ جن چیزوں کے لئے ماتن نے شبہن کا لفظ استعمال کیا یہ تو شبہن نہیں ہے شبہن تو ایک مسدر ہے شبہن تو ایک معنوی چیز ہے شبہن کا جو لفظ ہے وہ ان چیزوں پر نہیں بولا جا سکتا بلکہ ان چیزوں کو ہم مشابہ کہیں گے ان کو شبہن نہیں کہیں گے اس کا جواب آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ جی شبہن مسدر ہے آواز آ رہی ہے سب کو واضح شبہن مسدر ہے اور مسدر کے بارے میں ذابطہ یہ ہے کہ کبھی تو یہ مبنی للفائل ہوتا ہے کبھی مبنی للفائل مفعول ہوتا ہے مبنی للفائل کا کیا مطلب سمجھایا تھا کہ جی ہوتا تو مسدر ہے لیکن معنوی اعتبار سے وہ اسم فائل کے معنی میں ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظی طور پر ایک مسدر ہے لیکن وہ معنوی اعتبار سے اسم مفعول کے معنی میں ہوتا ہے تو اگر وہ اسم فائل کے معنی میں ہو تو یوں کہہ دیا جاتا ہے مبنی للفائل اور اگر اسم مفعول کے معنی میں ہو تو کہا جاتا ہے مبنی لِلَ مفعول تو وہ فرماتے ہیں حل کرنے والے اس اعتراض کو کہ یہاں شبہن یہ مصدر ہے اور اس کا اسم فائل مراد ہے معنوی اعتبار سے کیا مراد ہے یہ مشابہن کے معنی میں شبہن کس معنی میں مشابہن کے معنی میں تو لہٰذا اب کوئی اعتراض باقی نہیں رہا اب رہا کوئی اعتراض بولو ہاں جی تو اب مشابہن کا لفظ یہ جتنے بھی ہیں اسم فائل اسم ظرف اور صفت مشبہ وغیرہ ان پر مشابہن کا لفظ بولا جا سکتا ہے اب کوئی اعتراض نہیں ہے یہاں تک بات آگئی آگے چلیں اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جی مشابہن کے معنی میں جب ہم لیں گے اس کو تو مشابہن اسم فائل کا سیغہ ہے سیغہ صفت ہے اب جب سیغہ صفت ہوا تو اس کو موصوب چاہیے جہاں بربی سیغہ صفت کا ہوگا اس کے لئے موصوب چاہیے تو لہٰذا اس کے لئے جب ہم موصوب نکالیں گے موصوب کی ضرورت ہے تو موصوب کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ما کا لفظ نکالا او شبہوہو کس معنی میں لیا ہے او ما مشابہوہو او ما مشابہوہو سمجھ میں آئی کی نہیں آئی مشابہن کے معنی میں ہم نے لیا نا شبہن کو کس معنی میں مشابہن کے معنی میں مشابہن پر کیا اعتراض ہوا کہ جی یہ تو سیغہی صفت ہے اور سیغہی صفت کو کیا چاہیے موصوب چاہیے تو موصوب نکالنے کے لئے ہم نے ما کا لفظ نکال لیا لیکن اس پر پھر اعتراض ہوگا کل یہ بات چھوڑ دی تھی درمیان میں بات لمبی بھی ہو گئی تھی مشکل بھی ہو گئی تھی کہ جب مشابہن کے معنی میں لیتے ہیں پھر بھی اعتراض ہوگا کیسے اعتراض ہوگا اعتراض یہ ہوگا کہ دیکھیں شبہوہو شبہن مصدر ہے ہو زمیر کی طرف اس کی اضافت ہے شبہن مضاف ہے اور ہو زمیر کی طرف اس کی جب شبہ کو ہم مشابہ کے معنی میں لیں گے تو شبہن تو مشابہ کے معنی میں ہو جائے گا اور آگے ہو زمیر مشابہ کے ساتھ لگ جائے گی تو یہ عبارت بن جائے گی مشابہوہو کیا عبارت بنے گی او ما مشابہوہو پھر آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی ما موصوفہ ہے اور ما موصوفہ کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ وہ تو نکرہ ہوتا ہے اور مشابہ جب مضاف ہوا ہو زمیر کی طرف تو یہ کیا بنا معرفہ بن گیا تو موصوف نکرہ ہو اور اس کی صفت ہو موصوف نکرہ ہے اور صفت ہو معرفہ ہے یہ تو ہو نہیں سکتا تو لہذا اس وجہ سے پھر مشابہ اسم فائل کو لیا مزارے کے معنی میں پھر اسم فائل کو کس کے معنی میں لیا مزارے کے معنی میں اور مزارے کے بارے میں اب لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جی یہ جملہ ہوتا ہے اور جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے لہذا اب ہم اس کو نکرہ کو جملہ کو صفت کی جگہ پر رکھ سکتے ہیں جبکہ موصوف ہو نکرہ ہو اس کو ذرا ادھر کرو اب دیکھو ادھر وائٹ بورٹ پہ تھوڑا سا اس کو محسوس شکل میں دیکھ لیں یہ دیکھیں مطن میں لفظ ہے شبوہوہو شبوہن کا مصداق جو ہے وہ آگے کیا ہے اسم فائل وغیرہ ہیں ٹھیک ہے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ فعل کے ساتھ مشابہ ہیں ٹھیک ان کو شبوہن نہیں کہہ سکتے ان کو ہم مشابہ کہہ سکتے ہیں جیسے علم حاصل کرنے والے کو علم نہیں کہہ سکتے بلکہ متعالم اور عالم کہتے ہیں تو مشابہت رکھنے والے کو ہم مشابہ کہہ سکتے ہیں شبوہن نہیں کہہ سکتے تو شبہن کا لفظ ان کے لئے استعمال کرنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے ماتن کو عربی نہیں آ رہی اس کا جواب دیا کہ شبہن مصدر ہے جو کہ مبنی لیلو پائل ہے لہذا یہ بنا مشابہن کے معنی میں ایسے ہی ہے مشابہن کے بارے میں اگلی بات یہ ہے کہ یہ تو کیا ہے سیغے صفت ہے سیغے صفت موصوب کا متقاضی ہے لہذا موصوب کا مسئلہ حل کرنے کے لئے ہم ماں سے پہلے لگا دیں گے ماں مشابہن یہ جو ہو ضمیر ہے شبہو کی یہ ضمیر یہاں پر بھی آئے گی جب یہ یہاں پر آئے گی تو یہ عبارت یوں ہو جائے گی ماں مشابہو اب یہ دیکھیں یہ ہے موصوب اور موصوب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے ماں موصوبہ ہے ماں موصوبہ تو نکرہ ہوتا ہے یہ نکرہ ہوا اور یہ اس کی لئے صفت ہے اور یہ معرفہ ہے موصوب اور صفت میں مطابقہ تو نہیں رہی اس مسئلہ کو حل کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ جی سمفائل کا معنی اور فعل مزارے والا معنی تقریباً ایک جیساً ہوتا ہے لہذا اس اعتراض سے بچنے کے لئے مشابہ کو لے لیتے ہیں کس کے معنی میں؟ یہ ہو زمیر ادھر آ جائے گی مشابہ یہ یشبہو کے معنی میں ہو جائے گا لہذا اب یہ جملہ بن گیا جب جملہ بن گیا تو جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے اور پھر یہ موصوب ہے اور یہ اس کی صفت ہے لہذا اب یہ اعتراض مکمل طور پر ختم ہو جائے گا جی کچھ پتہ چلا ہاں جی دیکھیں او شبہو ایمہ یشبہوہو فی العملی یا اس کے شبہ یعنی وہ چیزیں جو عمل میں فیل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں باقی وجہ شبہ بھی اب لوگوں نے پڑھ لی کہ فیل کے اندر تو کئی چیزیں ہیں اس کا عمل ہے اس کی خاص حیعت ہے اس کے اندر مسدری معنی ہے تو وہ فرما دیا کہ جی اور کوئی چیز نہیں بلکہ وجہ شبہ جو ہے وہ عمل ہے اگر اس کا فائدہ ذکر کیا کہ شبہوں کے لفظ کے بڑھانے کا مقصر یہ ہے تاکہ یہ جو اسم فائل وغیرہ ہے یہ سارے اس میں شامل ہو جائیں اس کے بعد مسنف رحمت اللہ علیہ نے اگلا لفظ متن کا ہے وقدیما قدیما کے بعد الفیلو او شبہوہو کا لفظ نکال کر ایک اعتراض ہوا تھا اس کا جواب دیا متن کی عبارت اور اس کا درجم آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی ایک اسم ہو اس سے پہلے فیل یا شبہ فیل ہو تو اس سے پہلے فیل بھی ہو اور شبہ فیل تو اسم سے پہلے آنے والی چیزیں کتنی ہیں بولو دو ہے نا وہ قدیما کے اندر ضمیر ہے اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف ہو فیل اور شبہ فیل دونوں کی طرف تو مرجے جو ہے وہ تو دو ہیں قدیما سے مراد فیل اور شبہ فیل دونوں مراد ہے کہ فیل اور شبہ فیل وہ دونوں مقدم ہو لہذا اب مسئلہ کیا ہوا مسئلہ یہ ہے کہ قدیما تو مفرد کا سیغہ ہے اس میں ہوا ضمیر وہ لوٹ رہی ہے ماہ قبل میں جو اس کا مرجے ہیں وہ دو چیزیں ہیں تو جب دو چیزیں ہیں فیل اور شبہ فیل تو یہاں پر قدیما نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ کیا ہونا چاہیے قدیما ہونا چاہیے تھا تاکہ ہما ضمیر لوٹیں اعتراض ہوا کے نہیں ہوا راجے اور مرجے میں مطابق تو نہیں ہے اس کا جواب دیا ہے او کے لفظ سے الفیل اور شبہو کے درمیان جو او کا کلمہ ہے یہ آگے بھی کئی جگہوں پر آئے گا کہ دو چیزیں ماہ قبل میں ہوتی ہیں ضمیر ایک لوٹ رہی ہے تو درمیان میں پھر ایسے کرتے ہیں کہ او کا لفظ آ جاتا ہے او کا لفظ آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ احد الامرین مراد ہے کیا مراد ہے احد الامرین کیا مطلب ایک وقت میں تو ایک ہی چیز مقدم ہوگی یا ایسا بھی کوئی فائل ہے کہ بیک وقت اس سے پہلے فیل بھی ہو اور شبہ فیل بھی ہو ایسا تو کوئی نہیں ہے نا یا تو فائل فیل کا ہوگا یا فائل شبہ فیل کا ہوگا ایک وقت میں کوئی ایک ہی چیز اس سے مقدم ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے فرمایا کہ شبہ ہو یہ قدیمہ کا جو ماہ قبل میں مذکور ہے دونوں کا مجموعہ مراد نہیں ہے بلکہ دونوں میں سے کوئی ایک اور عمر مراد ہے کہ قدیمہ کہ یا جو فیل مقدم ہوگا یا شب فیل دونوں تو ہیں لیکن بیق وقت نہیں بلکہ دونوں میں سے ایک وقت میں کوئی ایک مراد ہے تو خلاصہ کیا نکلا جواب کا سوال کیا ہوا قدیمہ کے اندر مفرد کی ضمیر ہے یہ ضمیر لوٹ رہی ہے فیل اور شب فیل کی طرف فیل اور شب فیل تو تسنیہ ہے تو راجع زمیر بھی تسنیہ کی جو ہے وہ زمیر ہونی چاہیے اس کا جواب دیا کہ جی یہاں پر ہو یہ دونوں کا مجموعہ مراد نہیں ہے بلکہ احدلو امرین مراد ہے لہٰذا اب کوئی اعتراضوں نہیں ہوگا آگے علیہی ہے علیہی کے بعد شارح نے عبارت نکالی ہے علی ذالک الاسمی علی ذالک الاسمی اس کے اندر بھی علیہی کے علی حرف جار اپنی جگہ پر ہے ہو زمیر کی جگہ پر ذالک الاسم لگا دیا ہو زمیر کی جگہ پر ہو تو یہ بھی کیا ہے زمیر کا مرجع متعین کیا ہے علیہی کے اندر جو ہو زمیر ہے اس کا تعلق کس سے ہے وہ ماقبل میں جو مذکور اسم ہے اس کی طرف یہ زمیر لوٹ رہی ہے واحتراض بھی یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ نے وقدم علیہی کی جو قید ہے اس کا فائدہ ذکر کیا کہ اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کس سے احتراض کرنا ہے کس سے زیدن ذربہ سے کس سے احتراض ہے زیدن ذربہ میں دیکھ لیں کہ زربہ ایک فیل ہے زید کی طرف اس کا اسناد ہے یہ تو مبتلاہ اور خبر ہے تو اس میں وہ کیا ہوتا ہے زید مصنف علیہ ہے اور زربہ یہ مصنف ہے تو زربہ کا اسناد ہو رہا ہے کس کی طرف ہو زید کی طرف ٹھیک ہے تو جب اسناد ہو رہا ہے تو اس میں فائل والی باتیں پائی جا رہی ہیں لیکن چونکہ یہ زید پہلے ہے اور فائل بعد میں ہے اور فائل کی تعریف ہم نے کیا پڑھی کہ اس میں فائل جو ہے وہ پہلے ہوگا اور فائل بعد میں ہوگا تو صرف اس ایک وجہ سے زید یہ فائل نہیں ہے کہ جی یہ فائل سے مقدم ہے تو وہ قدیم علیہ سے نکالا ہے ان صورتوں کو جہاں پر کوئی اسم فائل کے بعد نہ ہو بلکہ فائل سے پہلے آ جائے دیکھو اللہ اکبر وحترز بھی اور اس وقدیم علیہ کی قید سے احتراز کیا زید جیسی مثالوں سے فی زیدن زربا زیدن زربا جیسے جملے میں زید جیسی مثال سے لئنہو اس لئے کہ یہ جو مثال ہے یہ جو زید ہے مما اس لئے الفیل یہ تو ان چیزوں میں سے جس کی طرف فیل کا کیا ہے اسناد ہے اب احتراز یہ ہو جائے گا کہ جی زیدن زربا میں زربا فیل کا فائل کون ہے زیدن زربا زید مبترہ ہے زربا اس کی خبر ہے تو زربا فیل ہے اور اس کا فائل کیا ہے ہوا ضمیر ہے تو مسئلہ تو یہ ہے کہ ہوا ضمیر فیل کا اسناد تو ضمیر کی طرف ہے فیل مسند ہے اور اس کا فائل مسند ہے اور فائل یہاں بر کیا ہے بولو وہ تو ضمیر ہے تو زید تو ویسے ہی خارج ہے زید کو تو مقدم کرنے کی اور اس قید کا فائدہ اور اس کی وجہ سے اس کو نکالنے کے ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے کہ زربا کا اسناد تو کس کی طرف ہے زمیر کی طرف ہے زید کی طرف تو ہے ہی نہیں تو جب وہ زربا کا اسناد زید کی طرف ہے ہی نہیں تو اس کو وقدمہ سے نکالنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو پہلے سے ہی خارج ہے اس کا جواب دیا کہ اصل میں یہ جو زمیر ہے جو زربا کے لئے مسند علیہ ہے یہ زمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف ہو زید کی طرف اور ظاہر ہے کہ زمیر ہو یا اسم ظاہر بذات خود ہو دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے زمیر کیا ہے وہی ذات ہے جو زید کی ہے زمیر کی ذات کیا ہے وہی ہے نا جو زید کی ذات ہے دونوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے صرف لفظوں کا فرق ہے لہذا اس وجہ سے جب ہم کسی چیز کی زمیر کی طرف اسناد کرتے ہیں تو یہ حقیقت میں اسناد ہو اس زمیر کے مرجے کی طرف ہوتا ہے اس وجہ سے یہ اعتراض یہاں پر ہو سکتا ہے اور پھر وہ قدما سے زید ان ضربہ میں سے جو زید ہے اس کو نکالا گیا ہے دیکھو ترجمہ شروع سے دیکھ لیں وحت رضبیہی اس سے احتراض کیا زید جیسے مثال میں پی زید ان ضربہ زید ان ضربہ جیسے جملوں میں لئنہو اس لئے کہ یہ زید ممہ اسنڈا علیہ الفعل ان چیزوں میں سے جس کی طرف فعل کا اسناد کیا گیا اب اس پر اعتراض ہے کہ یہ اسناد تو زربہ کا زید کی طرف نہیں ہے بلکہ زربہ میں زمیر ہے اس کی طرف وہ اس کا اسناد ہے اس کا جواب لئنہو اسناد الہ اس لئے کہ کسی چیز کی زمیر کی طرف اسناد اسناد الہ فی الحقیقتی یہ حقیقت میں اسی مرجے اور اسی اسم ظاہر کی طرف ہی اسناد ہے لیکن مؤخر لیکن یہ تو اسے کیا ہے مؤخر ہے یہ بات سمجھا گئی لہذا وَقُدِّمَا عَلَيْهِ سے اب یوں سمجھ لے کہ مبتدہ کو نکال لیا وَقُدِّمَا عَلَيْهِ کی قید سے کس کو نکال لیا مبتدہ کو نکال لیا جو اس طرح کی صورت میں واقع ہو لیکن اس پر آگے ایک اور اعتراض ہوگا اعتراض ہوگا ان صورتوں سے جہاں پر مبتدہ سے خبر مقدم ہو مبتدہ بعد میں آ جائے اور خبر ہو پہلے جیسے انہوں نے ایک مثال دی ہے قرؐم من یکریمو کا مثال کیا دی ہے قرؐم من یکریمو کا قرؐم یہ شب فعل ہے یہ خبر واقع ہے اور من یکریمو کا اس کے لئے مبتدہ ہے تو یہاں پر یہ قرؐم یہ مسند ہے من یکریمو کا یہ مسند علے ہے اور یہ قرؐم اس من یکریمو کا سے مقدم بھی ہے تو فائل کی ساری بات ہے تو اس کے اوپر صادق آ رہی ہے تو پھر بھی آپ کی یہ تعریف کیا نہیں رہی مانے آنا رہی کیا نہ رہی مانے آنا رہی کہ جی یہ تو یہ من یکری مقام جو ہے یہ تو مبتدہ ہے لیکن فائل کی تعریف اس کے اوپر صادق آ رہی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جی فیل اور فائل میں یہ ہے طریقہ کار ہے یہ وضعی ترتیب ہے کہ فیل پہلے ہوتا ہے اور فائل بعد میں ہوتا ہے تو یہ فیل کا پہلے ہونا اور فائل کا بعد میں ہونا یہ کوئی جوازی مسئلہ نہیں ہے جب جل کرے فیل کو پہلے لے ہو جب جل کرے فیل کو بعد میں لے ہو ایسی بات ہو نہیں ہے اور یہاں پر یہ جو صورت ہے کریم من یکریموں کا یہ جوازی صورت ہے یہ کیا ہے کریم یہ خبر ہے مقدم ہے من یکریموں کا مبتلا مؤخر ہے تو اس کو کریم من یکریموں کا بھی کہہ سکتے ہیں اسی طریقے پر من یکریموں کا کریم بھی کہہ سکتے ہیں تو دونوں میں تقدیم اور تاخیر یہ جائز ہے تو یہاں پر خبر مقدم ہے مسند مقدم ہے لیکن جوازی طور پر مقدم ہے اور فیل اور فائل میں کیا ہوتا ہے فیل کا مقدم ہونا جوازی نہیں ہوتا بلکہ وجوبی ہے لہذا اس مثال کے آنے کی وجہ سے فیل اور فائل کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑھ سکتا ان کی تعریف جو ہے وہ ان کے مانعیت میں کوئی حرج جو ہے وہ واقع نہیں ہے سورہ سما جا گئی اب اس پر ایک اور اعتراض ہو جائے گا اعتراض ہو جائے گا فداری زیدن سے فداری رجلن سے اعتراض ہو جائے گا کس سے اعتراض ہو جائے گا فداری رجلن یہ ایک مسئلہ پڑھ چکے ہو کہ جب مبترہ نکر محضہ ہو اور خبر میں ظرف واقع ہو تو پھر خبر کو مقدم کرنا واجب ہے فداری رجلن ہے رجل المبترہ مؤخر اور فداری ظرف ہے اس کا مقدم کرنا واجب ہے تو پہلے کہہ دیا کہ یہاں پر وہ تقدیم وجوبی مراد ہے کہ فعل وجوباً مقدم ہو اور من یکرموں کا کریمون اور کریمون من یکرموں کا یہ جوازی صورت ہے اس پر اگلے صورت سے اعتراض ہو جائے گا کہ فداری رجلن میں تو مبتدہ مؤخر ہے اور خبر کا مقدم ہونا یہاں پر کیا ہے یہ تو واجب ہے لہذا اس رجلن پر تو فائل کی تعریف مکمل طور پر صادق آ رہی ہے اس رجلن پر تو فائل کی تعریف ہو مکمل طور پر صادق آ رہی ہے اس کا جواب یہ دیا کہ جی فعل اور فائل میں فعل کی تقدیم یہ واجب ہے لیکن وہاں پر نوع فعل کا مقدم کرنا واجب ہے اور یہ کوئی مخصوص صورت ہے مبتدہ اور خبر میں مبتدہ یہ مقدم ہوتا ہے اور خبر یہ کیا ہے کوئی خاص صورت ہوتی ہے اس خاص صورت میں ہم یہ مجبوری کے درجے میں ایسے کر لیتے ہیں کہ خبر کو اٹھا کرو مبتدہ سے پہلے لے آتے ہیں تو یہ مستقل نوع کا حکم نہیں ہے کہ نوع خبر جہاں پر بھی ہو وہ مبتدہ سے مقدم ہوگا بلکہ یہ تو کوئی عارضی صورت ہوتی ہے کوئی عارضہ پہش آ سکتا ہے جیسے یہاں پر یہ ہے کہ فداری رجلن ہے اب اگر ہم رجلن کو بان میں کریں گے تو یہ کلام درست ہے اگر ہم یوں کہہ دے رجلن فدار یا باقی صورتیں پڑھیں گے کہ نہ کرے محضا ہو اس کو مبتدہ واقع کرنا ہے اس میں تخصیص کریں گے تو پھر تخصیص کی صورت یہ ہے کہ خبر کو مقدم کر لو تو لہذا یہاں پر تو یہ ایک مخصوص صورت ہے اس مجبوری کی وجہ سے ہم نے مبتدہ کو بعد میں اور خبر کو پہلے ذکر کیا ہے یہ کوئی لازمی حکم نہیں ہے کہ جہاں پر مبتدہ ہو وہ بعد میں ہوگا اور خبر پہلے ہوگا جیسے فیل اور فائل میں ہے تو مسئلہ کیا ہوا خلاصہ یہ نکلا کہ فیل اور فائل میں فائل یہ وجوبی طور پر مؤخر اور فیل وجوبی طور پر مقدم ہے یہ نوع کا حکم ہے یہ نوع فائل اور نوع فائل کا حکم ہے اور اگر مبتدہ کے اندر ایسی صورت ہوگی تو مبتدہ کے اندر یہ حکم نوع کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ نوع کے اعتبار سے یہ یہ کہ مبتدہ پہلے ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ بعد میں ہوتی ہے ہو سکتا ہے کسی عارضے کی وجہ سے یہ تقریم اور تاخیر الٹ ہو جائے تو وہ اس سے کوئی حرج واقع نہیں ہو سکتا دیکھیں وَالْمُرَادُ تَقْدِيمُهُ عَلِيْهِ وُجُوبًا اور مراد اس کے مقدم ہونے سے اس پر یعنی فیل کا فائل پر مقدم ہونے سے مراد وجوبی طور پر مقدم ہونا ہے لِيَخْرُ جَا تاکہ نکل جائے وہ مبتدہ جو کہ مقدم ہے اس پر اس کی خبر جیسے قریم من یکریمو کا اب قریم مقدم ہے تو اس پر فائل کی تعریف جو ہے وہ صادق آ سکتی ہے من یکریمو کا پر تو اس کا جواب پہلے ہی دے دیا کہ جی یہ جوازن ہے اور فیل یہ فائل سے وجوبی طور پر مقدم ہوتا ہے فَإِن قُلْتَ پس اگر آپ نے یوں کہہ دیا قَدْ يَجِبُ تَقْدِيمُهُ کبھی اس کی تقدیم واجب ہو جاتی ہے اِذَا كَانَ الْمُبْتَدَعُ نَكِرَةً جبکہ مبتدہ کیا ہو نَكِرَةً وَالْخَبَرُ زَرْفًا اور خبر زرف واقع ہو جیسے فِدَّارِ رَجُلُن یہاں پر اس مثال میں فِدَّارِ رَجُلُن میں نے کہا مُرَادُ وَجُوبُ تَقْدِيمِ نَوْعِهِ اس کے نو کی تقدیم کا واجب ہونا ہے وَلَيْسَ نَوْعُ الْخَبْرِ اور خبر کی نو یہ نہیں ہے مِمَّا يَجِبُ تَقْدِيمُهُ جس کا مقدم کرنا واجب ہو بخلاف اس چیز کے نو کے اُسْنِ لَئِلَ الفَائِل جس کا اسناد کیا گیا ہو کس کی طرف ہو فائل کی طرف فائل کی طرف اسناد فیل کا ہوتا ہے یا شمی فیل کا ہوتا ہے تو اس فیل یا شمی فیل کا وجوبی طور پر مقدم ہونا یہ ہر حال میں ضروری ہے اور مبتلا اور خبر میں ایسی باتوں نہیں ہے جی کچھ سمجھ آیا چلو یاد کو روشہ باش